انسانیت کی خدمت کروں میرا دھرم بھی یہی سکھاتا ہے آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیجے مسلمان آتنگ وادی ہے لیکن جس اسلام کو میں نے پڑھا ہے اس اسلام میں کہا ہے کہ جھوٹا ہے وہ نبی کی امت میں سے ہوئی نہیں سکتا ہے جھوٹ ہمارے لوگوں کے اندر ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندو یہاں نہ رہے اور دوسری بات نفرتوں کی سیاست کو ختم کیا جائے ایک بار انسانیت کے لیے آیا جائے میں نے کہا اگر میں ہندو کے گھر جنم لیا ہوتا تو ہندو ہوتا آپ اس بات کو اپنے دل پہ رکھئے اور اس پہ محاصبہ کیجئے اگر میراج ہندو کے گھر میں جنم لیا ہوتا تو میراج نام نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا تو ہندو ہوتا تو یہ چیزیں جو ہے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہیں آج ہم جے رہیں تو ہمیں جینے کا حق ہے آج ہمیں ضرورت بجلی کی ہے تو بجلی چاہیے ہستال کیا اگر ضرورت پڑتی ہے ہستال چاہیے ابھی ہم عام آدمی پارٹی آفیس گاندینگر کے بلکل باہر ہیں اور آج ہم ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جس شخص نے تب عام آدمی پارٹی کا دامن تھاما تھا جب یہاں پہ نہ ہی آفیس تھا جمہو کشمیر میں نہ ہی کوئی پسند کرتا تھا عام آدمی پارٹی کو جوائن کرنا بہت کم تعداد ہوا کرتی تھی لیکن آج کی اگر ہم بات کریں ایک بارس ہی لگی ہوئی ہے ایک ہوڑس ہی لگی ہوئی ہے آم آدمی پارٹی کو جوائن کرنے کے لئے اور وہ شخص جس شخص نے انڈیپینڈنٹ جو ہے ڈی ڈی سی الیکشن لڑے اور آم آدمی پارٹی کا لگاتار جو ہے دامن تھامے رکھا اور آم آدمی کی بات اگر جمہو کشمیر میں کسی نے سب سے زیادہ اٹھائی ہے تو مہراج ملک نے مہراج ملک ہمارے سے موجود ہیں مہراج کیسا لگ رہا ہے ایک وہ سمیں جب صرف مہراج ملک کی آواز سنائی دیتی تھی اور آم آدمی کی اگر بات کوئی کرتا تھا تو مہراج ملک تھا آج بچے بچے کے زبان پر نام ہے آم آدمی پارٹی کیسا لگ رہا ہے دیکھیں یقین تھا کہ جو آواز ہم بلند کرنا چاہتے تھے اس بات کا اندازہ بھی تھا اور یقین بھی تھا اور امید بھی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب آم آدمی جو ہے خود کے لیے جاگ جائے گا اور آج بڑی خوشی کا دن ہے خوشی کا ماحول ہے ابھی تو وہ خوشی ختم نہیں ہوئے لیکن ایک مطلب گروپ بن رہا ہے عوام جاگ رہی ہے اور ہر گھر سے جو ہے نعرہ لگ رہا ہے آم آدمی پارٹی کا جھاڑو کا اور اروند کیجریوال جی کا ان کے کاموں کی بات ہو رہی ہے اور پہلی بار سیاست کے اندر جو ہے کام کی بات ہو رہی ہے تو کافی اچھا لگ رہا ہے اور آنے والا کل جو ہوگا وہ جمہور کشمیر کا مستقبل تیہ کرے گا اور ایک بہتر آنے والا کل ہمارے بچوں کے لیے اور دیش کے لیے آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے میراج انسکیورٹی فیل ہو رہی ہے کہ پہلے اکیلے تھے تو زندہ بات کے نعرے لگتے تھے اب بہت سارے اور نئے چہرے اور پرانے پولٹیکل چہرے جو ہیں وہ عام آدھی پارٹی میں حصہ بن رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ میراج پیچھے رہ جائے اور وہ لوگ آگے چلے چاہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے عرفاز بھائی کیونکہ ہم نے کام کیا ہے آٹھ سال نہیں تو پارٹی نے ہمیں کچھ دیا ہے اور نہیں ہم نے کچھ مانگا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سے بہتر لوگ بھی ہیں تو کر سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں یہاں عام آدمی کوئی اب بھی آئے تو بڑھ سکتا ہے نا ایسا نہیں ہے تب ہی تو عام آدمی ہے نا تو اگر عام آدمی نہیں ہوتا تو میراج ملک ایک عام انسان سیاست کے میدان میں آج تو نہیں نہ ہوتا تو ایک سوچ کے ساتھ ایک عام آدمی جڑا تھا اور ایک نئی پہچان کے ساتھ عام آدمی نے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے میں نے وہ کیا ہے جو اس پارٹی کی آئیڈیالوجی تھی میں نے رشوت نہیں کھائی میں نے امانداری سے جو ہے عوام کا پیسہ عوام کو لوٹایا میرے پاس ایک کپڑا دیا گیا تھا دلی سے ایک کپڑے کی ماند تھی ایک سفید کپڑا جسے میں نے پہنا میں نے سلایا لگایا اور کچڑ میں رہتے ہوئے بھی میں نے اسے داگ لگنے نہیں دیا وہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب کشمیر کے اندر کرپشن ایک بہت بڑا مدہ بن کے رہ گیا اور جتنے بھی پولٹیکل لیٹر سے یہاں پر آئے کہیں نہ کہیں چھوٹے چھوٹے اگر زیادہ نہیں لیکن چھوٹے چھوٹے داگ ہر ایک کے کپڑے پہ لگتے ہوئے آپ کو بھی دکھائی دیں گے لیکن مجھے خوشیس بات کی ہے کہ اگر میں اروند کیج ریوال جی کی سوچ کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا تو یقیناً میرے اس سفید کپڑے پہ بھی داگ لگ گئے ہوتے ابھی تک ایک سال بٹا دیا ہے لوگوں نے طاقت دی ہے ڈیڈی سی بنایا کانسلر بنایا کرونوں کا روپیہ ہم نے بھی انویسٹ کیا اور زمینی سطح پر جو ہے ہم نے اپنے اوپر جو ہے کچڑ کو لگتے ہوئے روکا اور اس کا شرے اگر جاتا ہے منداری سے کام ہم نے سیاست کے اندر کیا تو اروند کیج ریوال جی کو محنت تو ہم نے کی ہے لیکن اب یہ ہے کہ آم آدمی پارٹی جو ہے وہ کام کو دیکھتی ہے تو کام کریں گے تو بڑھیں گے اور امید کریں گے کہ ایک اپنے لیے نہیں بڑھیں گے لوگوں کے لیے اور لوگ اس ماحول کو بدلنے کے لیے ورنہ اگر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم پرانے لوگ تھے تو جس کا وجود ہی پارٹی کا نہیں تھا تو پھر اس سوچ کے ساتھ کیوں جھڑتے لیکن ایک امید دکھائی دے رہی تھی کہ آنے والا کل دیش کا بہتر ہوگا ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا اگر ہم ان بہتر سکولوں میں نہیں پڑے تو شاید آنے والے کل میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ بہتر سکولوں میں پڑیں گے وہ بجلی سے پریشان نہیں ہوں گے ہمارے جو بزرگ ہیں یا لوگ ہیں وہ ان کو علاج جو ہے بہتر ملے کچھ لوگ جیسے ہمارے جو اب اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ ٹائملی اب دکھ ہوتا ہے کہ ٹائملی اگر ہم آسٹرل پہنچ گئے ہوتے تو شاید میبھی بچ گئے ہوتے تو وہ دوش بھی جو ہے ختم ہو جائے تو بس یہ یہ کوشش تھی تو مجھے اس میں کوئی بھی ایسا نہیں لگ رہا ہے دیکھئے آگے آگے کیا ہوتا ہے اور مجھے امید ہے ایک چیز کا افسوس تو آپ کو ہوگا ضرور کیونکہ جب آپ کو سب سے زیادہ ضرور تھی عام آدمی پارٹی کی عام آدمی پارٹی کے ٹکٹ کی خاص کا جب آپ نے ڈی ڈی سی الیکشن لڑا تھا تب آپ کو موقع نہیں دیا گیا یا تب آپ پہ وہ بھروسہ وہ نہیں جتایا گیا دیکھئے ایسا نہیں ہے عرفاز بھائیں ہم نے بات دلی میں بھی کی تھی دوہزار چودہ میں جب ہم نے الیکشن لڑا تب بھی دلی میں بات کی تھی جب یہ ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے تب بھی دلی میں بات ہوئی ایسا نہیں ہے کہ پارٹی نے مہراج کو ٹکٹ دینے سے منا کیا بلکہ ایسا تھا حقیقت کچھ اور تھی وہ آج بھی ہے کیونکہ ہماری پارٹی جمہو کشمیر کے اندر ریجسٹرڈ نہیں تھی تو میں اس لیے تو انڈیپنڈنٹ کانٹیسٹ کیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ایک الگ سوچ کے ساتھ جڑا ہوں ورنہ بہت سارے لوگوں نے آفر بھی کر رہا تھا کہ آپ اس پارٹی سے لڑیے اس پارٹی سے لڑیے لیکن ہم نے نہیں لڑا ہم نے چاہا کہ ہم ایک الگ سوچ کے ہیں ہم ان کی سوچ کے ساتھ کبھی نہیں جوڑ سکتے ہیں ہو سکتا ہے مہراج اگر تھوڑا سا شریف بھی تھا تو اس سے وہ انہوں نے گھسٹ کر جو ہے بائیمان بنا دیا ہوتا ہے اور بائیمانی سے ہمیں سخت نفرت ہے اور گریب کو لوٹنے والا وہ سب سے مطلب مجھے تو اچھا نہیں لگتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ مجھے دیکھیں گے تو مجھے اچھا لگتا ہے شام کی نیند مہراج کو تب ہی آتی ہے جب میں کسی گریب کا کوئی مسئلہ حل کر جاؤں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وجہ پارٹی نہیں بنی ہے پارٹی کے مشغولیات بہت تھی وہ دلی پہ فوکس کر رہے تھے ایک مارڈل دیش کے لیے تیار کر رہے تھے تو اب جو ہے تب پارٹی اتنا گروہ بھی نہیں کر رہی تھی لیکن مجھے اپنے علاقے پہ پورا بھروسہ تھا کیونکہ میں نے آٹھ سال ان لوگوں کو ڈیولپمنٹ کی بات بتائی تھی اور ایمانداری کی بات سیاست کے اندر بتائی تھی وہ یقین کر گئے تھے کہ مہراج کو چلو آزماتے ہیں اور جب انہوں نے آزمائیا ہم نے وہ کر دکھایا کیونکہ بہت سارے لوگ بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یا تو دلی میں ستر سال کی سیاست کے بعد اروند کیجری وال نے وہ کاری کیا ایمانداری کے ساتھ سیاست کی یا تو جمہ کشمیر کے اندر مہراج ملک نے انڈیپینڈنٹلی سہی لیکن سوچ وہ ہی تھی ایمانداری کے ساتھ ایک سال کا جو ہے وقت لوگوں کو دے دیا ابھی بھی عام آدمی پارٹی کی کوئی کلیرٹی نہیں ہے کل کو اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں کیا عام آدمی پارٹی یہاں پہ الیکشنز میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی اور جو لیڈرز دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں کل کو کہیں ان کو بھی دھوکہ لگ جائے نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ پارٹی الیکشن کب لڑتی ہے جب لوگ چاہتے ہیں اب تو لوگ چاہ رہے ہیں جمہو کشمیر کے پارٹی کو تو لڑنا پڑے گا کیونکہ پارٹی تب ہی بڑے گی جب الیکشن لڑے گی اور جب الیکشن لڑے گی جب جیتے گی تب ہی تو بڑے گی میں تو اگر مجھ سے کوئی یہ سوال پوچھے تو میں تو ارون کجریوال جی کو پرائم منیسٹر دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ جو حالات دیش کے اندر ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بدلنے والا ایک ہی شخص ہے تو اس کے لیے تو ہر سٹیٹ سے جو الیکشن لڑنا ہوگا ضروری بھی ہے مطلب جب تک ہم باقی سٹیٹ سے لڑیں گے تو ارون جی کو ہم پرائم منیسٹر کیسے دیکھ سکتے ہیں ایک سینہ تیار ہو رہی ہے جو سینہ لڑے گی اور اس ملک کو بہتر بنانے کا کام بھی کرے گی مہراج آپ کی کوئی بات ہوئی کہ جیوال سب کے ساتھ یہاں کسی اور سوسودیا جی ہیں یا باقی لوگ ہیں جو سینئر نیتاگن ہیں آمد پارٹی کے کیا الیکشن مطلب یہاں پہ تیاری کر رہے ہیں جس طرح سے امید بھی کی جاری تھی یا اس طرح کے کچھ خبریں بھی آ رہی تھی کہ کیجریوال بھی جب مکشمیر کے دورے پہ آئیں گے تو کیوں نہیں دیکھیں ایسا اگر آپ کہہ رہے ہیں کیجریوال جی کہ یہاں آنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں گے میں بھی الیکشن نہیں لڑیں گے لوگوں میں ایک امید تو جاگے گی کہ پارٹی یہاں سے الیکشن لڑیں گے یہاں کے لوگ الیکشن لڑیں گے ایسا ہے جب مکشمیر کے ہر نوجوان کو ہر اس لیٹل کو کیجریوال بننا پڑے گا وہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کیجریوال جی ایک دن تو آئیں گے پھر تو چلی جائیں گے اس سٹیٹ کو سنبھالنا اس یو ٹی کو سنبھالنا یہ کن لوگوں کا کام ہے یہ چیز تو کلیر ہو جائے کہ الیکشن لڑیں گے بلکل اگر میراج آٹھ سال سے اس پارٹی کے ساتھ جڑا ہے آپ کو کل کے آئے ہوئے لوگوں کی بڑی فکر آ رہی ہے مجھے آپ کی بھی فکر ہو رہی ہے میں نے پہلا سوال آپ سے یہی کیا آپ کا افسوس ہوگا جب آپ کو سب سے زیادہ ضرور تھی جب آپ کو سب سے زیادہ ضرور تھی تب آپ کو پارٹی نے ساتھ نہیں دیا میں یہ کہہ رہا ہوں میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی نہیں چاہ رہا ہوں کہ اربند کجریوال جی اس وقت جہاں جمہو کشمیر میں آئیں میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئیں وہ اس لئے نہیں آئیں کیونکہ بی جے پی جو ہے اس وقت 50 کے پار 50 کے پار 50 کے پار اور جو سبائیں وہ لوگ کر رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ہم الیکشن جیت گئے بی جے پی ایک ایسی جماعت جمہو کشمیر میں ہے جو کبھی سطح میں آئے ہی نہیں ہے جن کا کبھی چیف منشٹر بنا ہی نہیں ہے اور وہ لوگ آج دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سرکار بنائیں گے کہ صرف جھوٹے وعدے کیے ہیں اور جھوٹے وعدوں پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمہو کشمیر ایک بار پھر جھوٹی سیاست کو ووٹ کرے گا ایسا نہیں ہے جمہو کشمیر کام آدمی جاگ گیا ہے اگر ارون کیجریوال جی جمہو کشمیر میں ایلیکشن سے پہلے آگے ایناونسمنٹ ابھی نہیں ہوئی ہے مجھے لگتا ہے بھاجپا یہاں ایلیکشن ہی نہیں کروائے گی تو جب ایلیکشن ایناونس ہوں گے آپ دیکھیں گے ہر ڈسٹک کے اندر کیجریوال جی آئیں گے کیونکہ دیش کو بدلنا ہے نا اور جمہو کشمیر تو دیش کا ایک حصہ ہے اگر ان لوگوں کی فکر جو ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کیجریوال جی ایسا چاہیں گے جنہوں نے اولڈیس کے لیے مکان تیار کیا ان کے لیے ایک ہوتل کی طرح پھائیو سٹار ہوتل کی طرح رہائشگہ بنائی ان کا خیال کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا خیال وہ نہیں کریں گے ایسا نہیں ہے ایلیکشن لڑیں گے لیکن اگر وہ یہاں پر آ جائیں گے نا آج کی ڈیٹ میں یا کل کی ڈیٹ میں یا ایلیکشن سے پہلے وہ ایک دورہ کر گے یہاں تو سیلاب آئے گا اور جس دن سیلاب آ جائے گا تو بی جی پی آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایلیکشن کروائے گے آپ کو کیا لگتا ہے کروائے گے ایلیکشن وہ تو چناؤ ٹال دے گی تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جناؤ ہوں جب جناؤ کا ڈیٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے ماحول بدلہ ہوا میں آج پہمکہ ہم پہمکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ بھائجپا کے ہی ایک صور پرسن لیکن بھاجپا کے ہی ایک سپوکس پرسن بھاجپا کے ہی ایک سپوکس پرسن ہے ابھیجی جس روٹیا جی ان کا ایک ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابزل گرو جو ایک آنتک وادی تھا جس نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا اس کو جو فانسی دی گئی وہ فانسی نہیں وہ اس کا قتل تھا اور جے این یوں میں جو نہرے لگے تھے ابزل ہم شرمندہ ہیں تیرے قاتل ابھی زندہ ہیں وہ ان کا سمرتن کر رہے ہیں اس کو کیسے دیکھتے کیا یہ انٹی نیشنل نہیں ہے یا یہ اس ویچار دھرا کے خلاف نہیں ہے جس ویچار دھرا کو بھاجپا جو ہے اپناتی ہے دیکھیں جہاں تک بی جی بی کا سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ دیش بھکت لوگ ہیں اگر وہ خود کو دیش بھکت کہتے تو ہمارے بچوں کے لیے سکول بناتے نا اگر وہ دیش بھکت ہوتے تو ہمارے ہستالوں کا حلیہ بدل دیتے نا گریبوں کا علاج ہوتا ہے دیش بھکتی کسے کہتے ہو آپ آپ بولو گے ون دے ماترم بھارت ماتا کی جے یہ دیش بھکتی ہے دیش بھکتی یہ ہے بھائی صاحب کہ بے روزگاری ہے روزگار دو اگر بجلی نہیں ہے بجلی دو اگر پانی نہیں ہے پانی دو اگر کوئی مر رہا ہے اس کے لیے علاج کا بندوبست کرو اگر بچوں کو سکول نہیں ہے تو سکول دو اگر سکول کے اندر ٹیچر نہیں ہے ٹیچر دو آپ کس دیش بھکتی کسے کہتے ہیں بی جے پی یہ تو ایک اجنڈا ہے ایک مارٹیویٹڈ دیکھیں لیڈر کیا ہوتا ہے لیڈر اپنی بات عوام کو منواتا ہے اور اس راستے پہ چلنے پہ مجبور کرتا ہے ڈیویلپمنٹ جب کبھی ہندوستان کی سیاست کا مقصد ہی نہیں رہا اب جب ڈیویلپمنٹ مدہ بنا فری ہم بجلی دے رہے ہیں پری ہم پانی دے رہے ہیں فری ہم بہتر سکول دے رہے ہیں بہتر ایجوکیشن دے رہے ہیں فری ہم علاج دے رہے ہیں فری ہم جو ہے سب کو روزگار دے یہ سرکار کس کے لیے آم آدمی کے لیے ہے نا لوگوں کے لیے ہے نا زمین کس کے لیے ہے لوگوں کے لیے ہے نا اب بلڈوزر چلانا کسی کے گھر کو اجارنا دیش بھکتی ہے اگر آپ مندر پہ چڑھ کر یا مسجد پہ چڑھ کر بھگوہ جھنڈا لہرانہ یہ دیش بھکتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دینا چاہوں گا میں شرمندہ ہوں میں اس بات سے شرمندہ ہوں کیونکہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ میرا دھرم کیا ہوگا جنم ہونے سے پہلے اگر مجھ سے پوچھا ہوتا کہ آپ کس دھرم کے پاس جانا چاہتے ہو کس انسان کے یہاں پیدا ہونا چاہتے ہو تو میں بھی فخر سے کہیں اور ایسی جگہ پہ جاتا جہاں آیاشی ہوتی جہاں ان حالات سے پریشانی نہیں ہوتی لیکن دھرم تو بعد میں آیا میں جس جگہ پیدا ہوا جو میرے ماں باپ کا دھرم تھا مجھے تو اسی کو ماننا ہے لیکن یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور یہ کھلوار اگر نہ ہو اگر آپ اس کو دیش بھکتی بولتے ہیں کسی مسجد پہ چڑھ کر اس مسجد کو گرانا پھر وندے ماترم کے نعرے لگانا بھارت ماتا کی جہ کرنا جہکارہ لگانا اگر یہ نیشنلسٹ ہیں تو مجھے بتائیے کہ سکول اور ہستال کون لوگ بنائیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں مسلمانوں سے نفرت ہے ٹھیک ہے میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان میں تو سب سے پہلے انسان ہوں کیونکہ نہ ہی میں ہندو اپنی مرضی سے بنا ہوں اور نہ ہی مسلمان میں اپنی مرضی سے بنا ہوں میرا جنم ہوا ہے مجھے کسی ڈھانچے میں یا سانچے میں ڈال کر نہیں بنایا گیا ہے میرا جو جنم ہوا ایک ماں کے پیٹ سے ہوا ہے اور وہ اوپر والے نے مجھے بنائے جیسے دنیا کو بنائے جو ہندو خود کو کہتے ہیں اگر وہ سارے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو مسلمان تھے اگر مسلمان سارے ہندووں کے گھر میں جنم لیے ہوتے تو ہندو تھے میں وہی تو کہہ رہا ہوں یہ نیشنلزم نہیں ہے یہ کوئی مذہب نہیں ہے اور مذہب میں اگر مسلمانوں مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ ہندو کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں جس مذہب کو میں مانتا ہوں تو حسن سلوک ہونا چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک گیروں کے ساتھ حسن سلوک میں تو کہتا ہوں کہ اگر میرے مذہب کے لوگ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں وہ تو مذہب کے ہیں ہی نہیں کیونکہ مذہب میں یہ چیز نہیں سکھائی اگر سکھائی ہے مجھے بھی بتا دیجئے ہم بھی نفرت کرنے لگیں گے جب اسلام اس چیز کا نام ہی نہیں ہے تو ہندو تا ایسا کون سا دھرم ہے کہ جو مسلمانوں کے خلاف لڑائی لڑنے کو یا ان کو مارنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے اس کو وہ نیشنللیزم کاروائی ہونی چاہیے اب جیت جس روٹیا کے خلاف اگر وہی بات اگر اپوزیشن میں کوئی بیٹھا ہوا ویکتی کرتا ایک دم سے پتلے جلائے جاتے ایک دم سے پروٹسٹ کیے جاتے لیکن وہاں پہ کوئی پروٹسٹ بھائی ان لوگ کو جواب نہیں دینا ہے دیکھیں یہ انسانیت کے لئے دشمن ہیں یہ دنیا کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں اپنے دیش کی ترقی کو خستا یہ ترقی کی بات کب کریں گے ترقی کی بات development ہمارا آنکھڑا کیسے گنا جائے گا کہ ہندوستان کے لوگ ایسے ہیں ہندوستان کے لوگ موڈل ایک کیجریوال نے تیار کیا تو امریکہ کو مجبوراں کہنا پڑا اپنی اکباروں میں فرنٹ پیج پہ چھاپنا پڑا کہ دلی کا ایک موڈل ہے دلی کے کچھ سکول ہیں وہاں کا پریزیڈنٹ یہاں دیکھنے آتا ہے کہاں گزرات دیکھنے نہیں جاتا ہے دلی دیکھنے جاتا ہے فخر ہے بھائی وہ کام کرو نا جس سے دنیا میں باتیں ہو جائیں یہاں تو کہہ رہے ہیں یہ نیشنلسٹ کون ہے بھائی یہاں جو ہندوستان کا خارہ وہ تو نیشنلسٹ ہے ورنہ اگر انیس سو سنتالیس میں دیکھو گے ایک ملک بنا تھا پاکستان یہ سچائی ہے تو اس وقت تو لوگ چلے گئے ہوتے پاکستان کیونکہ مسلمانوں کا ملک تھا چلے گئے ہوتے نا پھر یہاں پر کیوں رکھتے کیونکہ بھٹوارہ ہوا تھا بھٹوارے کے وقت جو ہے ہمارے جو اجداد تھے انہوں نے تو اسی جگہ کو چنا کیونکہ یہ ان کا ملک بھی تھا وطن بھی تھا زمین بھی تھے کیسے چھوڑتے اور یہ باتیں ان کو بھی پتا تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا دیش ہمارا ہے ملک بھر ہمارے اپنے لوگ ہیں نفرتیں تو انہوں نے پھیلائے اور ایک چیز میں بتا دوں کہ ہندوستان کا ہندو وہ غلط نہیں ہے اگر وہ غلط ہوتا تو وہ آرشس کو چنتا اگر دیش کے ہندو کو مسلمان سے نفرت ہوتی تو ہندو آرشس کو چنتا وہ بھجپا کو نہیں چنتا لیکن آرشس کے ساتھ آرشس کو اقتدار میں لانے والی کانگرس ہے آپ نے مہاراشتہ میں دیکھا بی جی پی نے اس کا سمرتن نہیں کیا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ملک کو توڑنے کے لیے دھرم کی بات کرتے ہیں جب وہ کام نہیں کر پاتے ہیں تو دھرم کی بات کرتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو نے جو جیسے دوہزار چودہ میں موڈی سرکار بنی بنی نا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہندو جو ہے ایک طرفہ ہو گیا وہ ایک طرفہ نہیں ہوئے موڈی جی نے پندرہ لاکھ کی بات کی تھی موڈی جی نے دو کروڑ لوگوں کو روزگار دینے کی بات کی تھی موڈی جی نے مہنگائی کو ختم کرنے کی بات کی تھی جیسے دلی میں ہماری جیت ہوئی تھی ہم نے بھی لوگوں کو کہا تھا بجلی مفت دیں گے پانی مفت دیں گے اس لئے کانگرس ہاری تھی لیکن جب آپ بول رہے ہیں تو لوگوں کو لیڈر جب بات کرتا ہے اس کی بات کو سونا بھی جاتا ہے اور عمل بھی کیا جاتا ہے تو وہی باتیں موڈی جی نے کہی تھی لیکن ان کا فنڈا الگ ہے ان کی پالیسی الگ تھی کہ لوگوں کو ایک بار ہم اپنی طرف لے لیں اس کے بعد جب سطح میں آئیں گے اس کے بعد ہم دھرم کی راج نیتی یہ پچاس سال کی راج نیتی کیوں وہ رہے ہیں کہ بی جے پی ہندوستان میں پچاس سال راج کرے گی اس کے پیچے ایک ہی وجہ ہے لاتے نہیں نا لائے پندرہ دراکھ ملنے نہیں دے انہوں نے کہا تھا نوکریاں دیں گے نوکریاں دیں نہیں انہوں نے ایک ہی کام کیا رام مندر کی تعمیر کی تین سو ستر کو توڑا اس کے سنٹیمنٹس مسلمانوں کے ساتھ تھے یہاں جذبات کے ساتھ سیاست ہوتی ہے لوگوں کی سوچ کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی ہے لوگوں کی ضروریات پر سیاست نہیں ہوتی ہے تو ان کا ایک مقصد تھا کہ چودہ میں ستہ حاصل کر لیں ملی ورنہ آئی سے پہلے تو اس قسم کا ماحول نہیں تھا لیکن اب جو ہے دیش کا ہندو سمجھ رہا ہے جس طرح سے سیدھڑا جو ایک معاملہ سامنے آیا ایک مندر میں جو ہیں کچھ مورتیاں جو رکھی گئی تھی ان کو کھنڈت کیا گیا کچھ لوگوں کے دوارہ رامپورا میں ایک مندر کے اوپر جو ہے ہر ایک کلر کا جو ساتھ سو چھاسی لکھا ہوا جھنڈا جو ہے وہ لگایا گیا کیسے دیکھتے ہیں اس طرح کی گھٹنا ہے ہونا نہ ہی یہ مسلمان کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ ہندو کر سکتا ہے یہ کیسا شراب پینے والا کر سکتا ہے اور جاہل انسان کر سکتا ہے اور ایک پولٹیکل آدمی کر سکتا ہے یہ تین لوگ کر سکتے ہیں اور مجھے لگتا ہے میں دوش کسی کو نہیں دینا چاہوں گا اگر کوئی نشے میں تھا تو گلتی سے اس کو جنہوں نے بوا کر کے کر دیا ان چیزوں سے کیا ملے گا اگر دیوار توڑی ہے یہاں تو انہوں نے گھروں کو اجاڑا ہے گھروں کو بھی تو اجاڑا ہے دیوار بھی توڑی ہے جہاں پہ لوگ پوچھتے ہیں جس مورتی کو میں وہ نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کس نے توڑا کس نے نہیں توڑا لیکن وہ مورتیاں اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ ہمیں توڑا گیا ہے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں تو کس نے توڑا مجھے یہ بتائیے میں نے تین لوگوں کے نام بولے ایک تو شرابی ہو سکتا ہے ایک چرسی ہو سکتا ہے یا ایک جو ہے نیتہ ہو سکتا ہے مجھے ان تین لوگوں میں سے ایک آدمی ہندو اور مسلمان اس کی میں گارنٹی دوں گا نہ ہندو ہو سکتا ہے نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ سکھ ہو سکتا ہے اب مجھے بتاؤ ان تین میں سکھونے پکڑے تو جانے چین ہے جو بھی ہے میں تو کہتا ہوں وہ تو سارے بہکے ہوئے ہوں گے جس نے بھی یہ کام کیا ہو وہ تو دماغ سے کھسک گیا ہو بلکل آپ کیا کہہ رہو فانسی لگا لو بیچ چورہے پہ لگا لو کیوں ایسا ماحول کریٹ کریں گے جن لوگوں کو اگر آپ کو کام کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر الیکشن جیتنا ہے یا وہاں پر الیکشن جیتنا ہے تو کام کی بات کرو مندر کو توڑ کر چاہے ہندو ہے یا مسلمان ہے مندر کو توڑ کر فسادات کر کے جھنڈا گاڑ کے اس سے کیا آپ الیکشن جیتنا چاہتے ہو میں نے کہا نا بات کرو نا سکول کی آپ کو لگتا کہ یہ کوئی پولٹیکل پارٹی کی ساجش ہے آپ کو کیا لگتا ہے دیش میں دنگے ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہندو مسلمان کر رہے ہیں یہ تو الیکشن یہ نے کام کیا نہیں تو الیکشن کہاں سے جیتیں گے جذبات کے ساتھ کھیلوار ہو رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ کام کی بات کریں ہندو بھی بیجلی چاہتا ہے مسلمان بھی چاہتا ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہاں چلو مسلم میجریٹی ہے باقی کتنی سٹیٹیں ہیں وہاں پہ ان لوگوں کے لیے کچھ کرے نا ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں مسلمان ہیں چلو جی ان کو نہیں دیں گے ٹھیک ہے لیکن باقی سٹیٹوں میں کیوں نہیں دے رہے ہیں وہ تو تین سو ستر کا ہورڈنگ لگا رہے ہیں یو پی کے اندر ہم نے توڑا اس سے یو پی والوں کو کیا فائد ہے مجھے بتاؤ نا تین سو اکتر تو شملہ میں بھی ہے تین سو ستر ہے کیا کچھ بھی نہیں دیں تین سو اکتر شملہ مہنا سنیے میری بار یہ تو ہر سٹیٹ کا حق ہے ہونا بجائیہ ہم لوگوں کا حق ہے ہم اپنے جاب کے رائٹس جو ہے باقی لوگوں کو نہیں دیں گے ہم اپنی زمینوں کو ہم سے چھنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم آدمی پارٹی کی اگر سرکار بنتی ہے تین سو ستر تین سو ستر پہنتی سے یا تین سو ستر بہتر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تین سو ستر اب لوگوں کے ذہن میں بس گیا ہے یہ پاکستان کا تین سو ستر تھا ایسا کچھ نہیں تھا تین سو اکتر شملہ میں ہے پھر وہاں کس کا ہے وہ بھی تو ہم بہتر لگا لیں گے نا ٹھیک ہے ہم نیا قانون بنائیں گے تین سو بہتر جہاں ہم یہاں کے جوانوں کے لئے جاب کو سکیار کریں گے ہم یہاں کے لوگوں کو ان کی زمین جو ہے واپس دیں گے یہ زمین کس کی ہے لوگوں کی ہے لوگوں کی ہے نا گورنمنٹ تب ہے نا ہم لوگوں کو انہوں نے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ہماری اچھائی کے لئے بھلائی کے لئے اور وہی سطح میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں نہیں جی اس مقان کو اکھیڑ دو ارے بھائی تمہیں لوگوں نے اس کرسی پہ بٹھایا تمہیں کیا پتہ اس آدمی نے کیسے بنایا ہے ہے کہ نہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ زمینوں کی بات ہم بھی کریں گے اور یہاں کے زمینیں یہاں کے لوگوں کو ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا حق ہے اور جاب جو یہاں کی پالسی ہے وہ ہم لوگ سیکیورٹ کریں گے اور وہ صرف جمع کشمیر کے جوانوں کو ہی ملنی چاہیے کیونکہ ہم بھی بے روزگار ہیں ہم بھی پڑے لکھیں اور یہ یہی تین سو ستر میں تھا اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں وہ تو ختم ہو گئی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھئے ہندوستان کے ساتھ ہم لوگ تھے اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے الیکشن جتنا تھا وہاں پہ جی وہ ہے آتنگواد کس نے لائے انہیں لوگوں نے لائے اگر انہوں نے بقسوں کو خراب نہیں کیا ہوتا جھیلوں میں وہ چھلانگیں نہیں ڈالی ہوتی اگر الیکشن ہوئے تھے کشمیر کے اندر تو الیکشن کو خراب کیوں کرنا تھا ایک جیت رہا تھا دوسرے کو جتانے کی بات کیوں ہوئی شیخ خاندان اس کا بہت بڑا قصر وار ہے اگر اس وقت کشمیر کے حالات خراب ہیں میں اتحاس کو پڑا بھی ہوں سنا بھی ہوں کیونکہ انگرس نے مل کر انسی نے مل کر ان لوگوں کو الیکشن سے باہر کیا کیا نا اس کے بعد ہی تو بندوق آئی نا تو بندوق کی وجہ یہی تو لوگ ہیں انہوں نے بندوق کو لائے سیاستدانوں نے میں نے کہا نا تین ہی لوگ ہو سکتے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے لوگ راجنیتی الگ چاہتے ہیں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں کیا ایک میسیج دینا چاہیں گے عام جنتا کو لیکن عام جنتا کو یہی ہے جناب کہ بہت ہو گیا میں نے بھی آٹھ سال میری آج عمر ہے مہراج ملک ایسانی کے دنیا میں رہے گا میرا بھی ایک وقت آیا ہے دنیا کے اندر مجھے موقع ملا ہے انسانیت کی خدمت کروں میرا دھرم بھی یہی سکھاتا ہے آپ چاہے کچھ بھی کہہ لیجئے مسلمان آتنگ وادی ہے لیکن جس اسلام کو میں نے پڑا ہے اس اسلام میں کہا ہے کہ جھوٹا ہے وہ نبی کی امت میں سے ہوئی نہیں سکتا ہے جھوٹ ہمارے لوگوں کے اندر ہے اس میں شک نہیں ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہندو یہاں نہ رہے اور دوسری بات نفرتوں کی سیاست کو ختم کیا جائے ایک بار انسانیت کے لیے آیا جائے میں نے کہا اگر میں ہندو کے گھر جنم لیا ہوتا تو ہندو ہوتا آپ اس بات کو اپنے دل پہ رکھئے اور اس پہ محاصبہ کیجئے اگر میراج ہندو کے گھر میں جنم لیا ہوتا تو میراج نام نہیں ہوتا مسلمان نہیں ہوتا تو ہندو ہوتا آج ہمیں ضرورت بجلی کی ہے تو بجلی چاہیے ہستال کیا اگر ضرورت پڑتی ہے ہستال چاہیے سکول کی ضرورت پڑتی ہے سکول چاہیے اس پہ بات ہو کیجری وال جو ہے وہ ہریانہ کا ہے اور دلی کے لوگوں نے اس کو چیف منسٹر بنایا اور ہریانہ کے لوگوں نے تب نہیں سمجھا کہ یہ ہمارا آدمی ہم اس کو بنائیں دیکھئے اگر وہ بھی اس قسم کی سیاست کرتے تو آج دلی خوشحال نہیں ہوتی ہے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے کون کیا ہے آپ صرف اس بات کو دیکھ لیجئے کہ کام کرنے والا کون ہے چھوٹی سی بات لے کر آپ کی بات ختم کروں گا ہمارا ڈی سی جو جمعوں میں ہے وہ یہاں کا نہیں ہے اچھا ہے برا ہے تو سارا آنکھوں پر ہم اگر اس کو جھل رہے ہیں اچھا کرے گا تو لوگ یاد کریں گے برا کرے گا تو بدنامی ہے چاہے وہ کس دھرم سے اس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے ایک آفیسر کے لیے کبھی بھی کوئی آم آدمی نہیں پوچھتا ہے کہ یہ کس دھرم کا ہے صرف ایک لیڈر جو ہے وہ دھرم کی بات کیوں کرتا ہے بس میری گزارش رہے گی آم آدمی جو ہے اپنے حق کے لیے جو آپ کے حقوق کی بات کرے گا جو آپ کے کل کی بات کرے گا پرانے کو کھرے دنا بڑی بات نہیں ہے انیس سو سنتالیس میں کیا ہوا دو سو برس کی گولامی کیسے ہوئی اس کے بعد آپ بولو گئے نائنٹیز میں جمو کشمیر میں کیا ہوا ان چیزوں کو کھرے دنا نہیں ہے اس کی بہالی کے لیے اور جو بچے لوگ ہیں ان کی زندگی آپ کو بہتر بنانے ہے پرانے مردوں کو اکھاڑ کر ان پر سیاست کرنا یہ ضروری ہے وہ لوگ تو دنیا سے چلے گئے ہیں کیونکہ مرنا تو سب نہیں ہے چاہے آپ گولی سے مرو یا بھیماری سے مرو یا ہستال کے بیڈ پر مرو یا ایمبلنس کسی کے راستے میں مر جاؤ کیونکہ کھڑے ہیتنے ہیں آدھوں سے زیادہ دنیا نے دم جو ہے وہ راستوں میں توڑ دیا آدھے سے زیادہ ایکسیڈنٹ کے چکر میں مر گئے میں یہ کہہ رہا ہوں جو یہاں سے کل گزر گیا اس کل کی بات ہم نہ کریں جو آنے والا کل ہے ہم اس کی بات کریں تو مجھے امید ہے جب مکشمیر کی عوام ایک بار جو ہے خود کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایک بار جو ہے سوچ ویچار کرے گی اور اس بات کی مجھے امید رہے شکریہ ہماری صاحب باجت کرنے کے لیے یہ تھی ہماری صاحب مہراج ملک عام آدمی پارٹی سینئر نیتا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہے نیو سیر انڈیا میں آر فاز مڈائنگ کیمرمین شان ہواز کے ساتھ